اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زیار عبداللہ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس ہوا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی سے مزید استفادہ حاصل کرنے اور سروس ڈیلیوری کو موصر بنانے کا فیصلہ کیا گیا شہریوں کو شفاق طریقے سے خدمات کی فراہمی اور خود احتسابی کو مزید مواصر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے آئی جی پنجاب نے پنجاب بھر کے تمام تھانوں کے باہر فیشل ریکنیشن کیمرے نصب کرنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ سینئر کمانڈ کیمروں کی مدد سے تھانوں میں شہریوں کی عامد و رف اور پولیس کے رسپانس پر نظر رکھی جائے جدید کیمروں کی تنصیب سے ٹاؤٹس اور سفارش کلچر کے خاتمے میں مدد ملے گی سینئر افسران ذاتی توجہ سے تھانوں میں سائلین کی دادرسی یقینی بنائیں پنجاب پولیس کے تمام ڈیجیٹل ڈیٹا کا بیک اپ سیف سٹیز اتھارٹی میں شیفٹ کیا جائے عوام کی سہولت کے لیے پولیس کی تیار کردہ تمام آئی ٹی اپلیکیشنز کا مؤثر استعمال یقینی بنائے جائے شہریوں کو خدمات کی فراہمی میں آسانی اور جرائن کے خاتمے کے لیے پولیس اپلیکیشنز کو عام فہم بنائیں اجلاس میں چیف اپریٹنگ آفیسر سیف سٹیز اتھارٹی کامران خان ڈی آئی جی آئی ٹی اقبال دارہ ڈائریکٹر کمپیوٹر بیورو راجہ تلت سمیت و دیگر افسران بھی موجود تھے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور احسن یونس نے تبلغی اجتماع رائیونڈ کا دورہ کیا ڈیوٹی پر تائینات افسران نے سیکیورٹی انتظامات پارے بریفنگ دی ڈی آئی جی اپریشنز لاہور نے پوائنٹس پر تائینات جوانوں سے ملاقات کی اور چیکنگ کے عمل کا معاینہ کیا ڈی آئی جی اپریشنز نے پولیس جوانوں کو الٹ رہنے کی ہدایات کی اور کہا کہ اجتماع کے شرقہ کے ولنٹیرز کے ذریعے تلاشی یقینی بنائی جائے غیر متلکہ شخص یا گاڑیوں کو اجتماع کے پنڈال کے قریب نہ آنے دیا جائے پولیس افسران اور جوان اجتماع کے شرقہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں پیٹرولنگ ٹیم اجتماع کے اطراف مؤثر گشت یقینی بنائیں کہنہ لاہور میں پولیس مقابلے کے دوران ڈالفن اہلکاروں نے ملزمان گرفتار کر لیے ڈی آئی جی اپریشنز احسن یونس نے ڈالفن جوانوں کی کار کردگی کو سراہا اور شاباش دی جان و مال کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کیا ڈی آئی جی اپریشنز احسن یونس نے پولیس افسران کی کار کردگی کو سراہا اور ڈالفن ٹیم کے جوانوں میں نقد و انعامات اور تعریفی اثنات تقسیم کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایسے ندر پولیس جوان محکمہ پولیس کی شان ہیں انعام حاصن کلنے والوں میں ساجد لطیف بلال ناصر اور علی بلال شامل ہیں ڈی آئی جی اپریشنز لاہور نے کھلی کچہری میں موازد شہری کی شنوائی پر ایسے چو ٹی بی سیٹی لاہور کو معاطل کر دیا انسپیکٹر حسن رضا نے شہری کی گاڑی اپنے زیرے استعمال رکھی ہوئی تھی ڈی آئی جی اپریشنز نے حسن رضا کو چارڈ شیٹ جاری کرتے ہوئے ایس پی ہیڈ کوارٹرز کو ریگولر محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا ڈی آئی جی اپریشنز کا کہنا تھا کہ محکمے کی بندامی کا سبب بننے والے اناثر کسی رعایت کے مستحق نہیں ملازمین کو ذاتی کاروبار اور نوکری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا افسران کا کاروباری لین دین میں ملوث ہونے سے محکمے پولیس کا امیج عوام کی نظر میں خراب ہوتا ہے شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں بلا خوف مجھ سے مل سکتے ہیں کرپشن اور اختیارات تھے تجاوز پر سخت محکمانہ کاروائی ہوگی سیٹی ٹریفک پولیس لاہور سموگ اور محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے متحرک سیٹیو لاہور کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ٹریفک پولیس اور محکمہ محولیات کی مشترکہ ٹیموں نے 819 گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی اور 96 لاکھ سے زائد جرمانے کیے گئے جبکہ خطرناک حد تک مزر صحت بننے والی 84 کمرشل گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا اس اس پی انویسٹیگیشن ملتان کیپٹن ریٹائر محمد آمیر خان نیازی نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا اس اس پی انویسٹیگیشن ملتان کو شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا محمد آمیر خان نیازی نے شہریوں کے مسائل سننے کے بعد حل کے لیے موقع پر احکمات جاری کیے راجنپور پولیس نے فوری ریسمنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیتی اور چوری کی بڑی وعدہ ٹریس کر لی تفصیلات کے مطابق کارگو ٹرالر سمان کی ترسیل کے لیے کراچی سے لاہور لائے جا رہا تھا جب ٹرالر راجنپور کی حدود میں پہنچا تو دو مسلح افراد کی جانب سے ٹرالر پر دھاوا بول دیا گیا انہوں نے ڈرائیور کو ٹرالر سے نیچے پھینکا اور ٹرالر لے کر فرار ہو گئے پولیس تانہ صدر راجنپور نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے تقریباً دو کروڑ مالیت کا ٹرالر سمان سمیت برامت کر کے اصل مالکان کے سپرد کر دیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر منڈی بہاود دین ساجد حسین خوکر نے کھولی کچہری میں سائلین کے مسائل سنے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر منڈی بہاود دین ساجد حسین خوکر کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کھولی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا انہوں نے کھولی کچہری میں آنے والی شہریوں کی جانب سے محصول ہونے والی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور فوری قانونی کاروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف نے تھانہ سٹی تلہ گنگ میں کھولی کچہری کا انعقاد کیا کھولی کچہری میں علاقہ تھانہ سٹی تلہ گنگ کے رہائشی سائلین نے شرکت کی اپنے مسائل بیان کیے اور درخواستیں دیں جن پر ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال نے فوری کاروائی کے احکامات صادر کیے اس موقع پر سگندر گوندل ایس ڈی پیو تلہ گنگ سرکل ایس ای چو تھانہ سٹی تلہ گنگ اور دیگر افسرانوں ملازبین بھی موجود تھے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایس سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز